ریوہ لوگ سوہ سیٹ پر مدان کی گتی پڑی دھیمی تیج گرمی اور شادی کی لگن کا دکھ رہا اثر دو فیر ایک وجہ تک 31.85 پرتیشت ہوا مدان آپ کو بتا دیں کہ جلہ نرواجن ادھکاری کے دورہ 70 پرتیشت مدان کو لے کر کئی کائکرم آئیوجیت کرائے گئے تھے جس کے باوجود مدان کی گتی دھیمی دکھ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ اپریل ماہ میں ہی نو تپا جیسی گرمی پڑھ رہی ہے جس کا اثر لوگ سوہ چناؤں کے مدان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے صبح نو بجے دیرہ دشملو ستائیس پرتیشت رہا مدان اس کے بعد گیارہ بجے چوبیس دشملو چھالیس ایوم دو فیر کے ایک بجے تک قریب اکتیس دشملو پچاسی پرتیشت مدان ہوا ہے مانا جا رہا ہے کہ سام تک مدان کا پرتیشت بڑھنے کا نمان ہے بتا دیں کہ شہر کے گھوگر کنیا سکول، بالک گھوگر ایوم ایس کے سکول سہیت انہیں مدان کیندروں میں مدان کی بھی کم دکھ رہی ہے کئی جگہ تو سنناٹا چھایا ہوا ہے بہت پرسک کم ہونے کے ایک وجہ تو یہ ہے کہ بہت تیز گرمی ہے اور لوگ گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں اسی باتے دیکھا جائے تو لوگوں میں نیراشہ بھی ہے شرکار کو لے کر یا پھر دیس میں جو دلوجگاری اور حکمری جیسے حالات پائدہ ہو رہے ہیں اس کو لے کے بھی لوگوں میں نیراشہ ہے ابھی تک یہ جو صوبہ بور پر تیسٹہ نو سے دس بجے کے بیچ جو ماں پر تیرہ پاسن تھا اس کے بعد یہ گیارہ بجے قریب چوبیس سے پچیس پر تیسٹہ تک گیا تھا جو ابھی پریجنٹ میں ہے مان لیجئے کہ یہی کوئی تیس بہت تیس پر تیسٹہ ہے تو جو ساسن اور پرساسن کے دعا جو پریاس کیے گئے تھے ست پر تیسٹہ بوٹنگ کے لیے وہ آکڑے تو نہیں ملنے والے ہیں یہاں یہ انمال لگایا جا رہا ہے کہ پچھتان سا ساٹھ تیسٹہ تک گوٹنگ ہو پائے گا اور ریوہ جی لے کی جو حالات ہیں ریوہ سانسدی چھیتے کے اس میں ابھی تک جو ہے تو لوگ دھوست نہیں نکل لہے ہیں اب دیکھنا یہ شام پر صحیح آکڑے مل پائے گا لیکن جو بھی ہے لیکن ساٹھ تیسٹ سے ہر ایک گوٹنگ بھونے کی سام ماؤنا نہیں ہے موسیقی موسیقی